سامین سلامتی کی دعاوں اس ببا کے شدید اثرات ہم سب پر ظاہر ہیں یقینا ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر انسانوں کی بہت بڑی تعداد اس سے متاثر ہوئی ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ساتھ ساتھ مئی شد بھی کمزور پڑ چکی ہے معاشر کے تمام طبقات اس ببا کے اثرات سے بری طرح متاثر ہوئے کئی ماں گزرنے کے بعد بھی صورتحال قابو میں نہیں آ رہی بلکہ حالات مزید سنگینی کی طرف جا رہے ہیں طبی شعبے سے وابستہ مائرین کا کہنا ہے کہ اس وقت صرف احتیاطی تدبیر کے ساتھ ہی جنگ کو جیتا جا سکتا ہے لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے انسانیت کا پرچم بلند کیا رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات معاشرے کے لیے وقت کی اس مشکل صورتحال میں ان حضرات کا کردار یقینا اور بے شک قابل تعریف ہے آج ہم ایسی ہی کچھ سماجی قائدین اور ایسی ہی کچھ بہترین یقینا بہترین کا لفظ یہاں پر استعمال کرنا غلط نہیں ہوگا ایسے بہترین قائدین کو خراج تحسین پیش کریں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ وہ کس طرح کس بہترین انتاثر سے محبت کے پیغام کو امن کے پیغام کو مساوات کے اور ہمدردی کے اور بھائی چارے کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں ہمارا آج کا موضوع ہے سماجی سطح پر احتیاطی تدبیر اور مذہبی قائدین کی کابشیں اور اس موضوع پر کلام کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہمارے بہت ہی بہترین اور بہت ہی قابل احترام مہمانہ نگرامی آپسن کا تعریف کروائے سٹوڈیوز میں موجود ہے راکٹر آمیر عبداللہ محمدی صاحب آپ امام ہے اور ماشاءاللہ آپ خطیب ہے الفالہ اسلامی ایڈوکیشن سینٹر فیرل بی ایڈیا میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سٹوڈیوز میں اسلام علیکم جی لسنرز آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں مولانا سید شبیح حیدر ماشاءاللہ آپ خطیب ہیں آپ جامعہ امام نورت نازمباد میں خطابت کرتے ہیں اور خطیب کے فرائز انجام دے رہے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اس پرگرام میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جی سید صاحب اسلام علیکم سید صاحب کیا حال چال ہے آپ کے جی ڈاکٹر صاحب اور سید صاحب آپ دونوں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور بنا کسی تاخیر کے ہم کیونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس زمن میں سامین بھی بہترین طریقے سے جانتے ہیں جیسا کہ اقتدائیہ میں بھی بتایا پہلا سوال میں ڈاکٹر صاحب سے کروں گی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھئے کہ یہ کرونا وائرس یہ اس کی شکل اور اس کی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں کیا تدابیر اور کیا احتیاطی تدابیر ایک تو جو آپ کا بیہیورل تدابیر ہے وہ اور کیا احتیاطی تدابیر ہم اپنائے دوسرے اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وائرس سے ہونے والے ممکنہ طور پر جو نقصانات ابھی تک کیلکولیٹ کیے گئے ہیں اس کے بارے میں ذرا ہمارے عوام الناس کو آگاہی آپ دے جائیں سب سے پہلے تو میں ایف ایم ونزیرو ون کا اور اسلامیک ریسرٹ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ عوامی مفاد عامہ میں ایک انتہائی اہم نازک اور خطرناک ایشو پر عوامی بھلائی اور عوام کو روشناس کرانے کیلئے اس پروگرام کا انقاط کیا اور اس سے قبل بھی عوامی سطح پر بھی اور سوشل اور قومی میڈیا پر بھی انسٹیوٹ کی طرف سے پروگرام کیے جا رہے ہیں جس کی یہ بھی ایک سوٹ کری ہے لیکن اس تو سیچویشن یہ ہے کہ کرونا وائرس کوورٹ نائنٹین کی آمد سے قبل ہی دو طرح کے رویے جنم دے رہے تھے پہلا رویہ یہ تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سادش ہے اور مسلمانوں کے خلاف سادش ہے دوسرا رویہ یہ سامنے آیا کہ کہا جا رہا جب امریکہ میں ہلاکتیں ہوئیں اموات ہوئیں اور بہت مقصان ہوا تو سوشل میڈیا پر خاص طور پر یہ بات زبان زدہ عام تھی کہ یہ تو پرانی موویز کے کلپس ہیں جنہیں لگایا جا رہا ہے اور جنہیں دکھایا جا رہا ہے اور بہت سارے نادان دوستوں نے ایک ایسا کردار عدا کیا جس سے عوام الناس میں ایک جس کو ہم رییکشن کہیں گے وہ پیدا ہوا اور جس کی بنائے پر لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیونکہ کرونا کچھ نہیں ہے اور ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے لیکن انسان کی اپنی غفلتوں کی وجہ سے آتی ہے جس طرح قرآن کریم کہتا ہے ایک نبی کی زبان سے بیمار میں ہوتا ہوں اپنی غفلتوں کی وجہ سے بے احتیاطیوں کی وجہ سے اور شفا اللہ دیتا ہے تو اس وقت جو سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز امپورٹنٹ ترین اہم ترین جو مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح حکومت نے بہت دیر میں جا کر عوام الناس کو یہ روشناس کرایا علماء کرام سے میٹنگز کی اساتذہ کو اعتماد ملیا تاجروں کو اعتماد ملیا تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن دیر آیا درست آیا کے مصداق اب بھی ہمارے ہاں عوامی سطح پر وہ شاید کیفیت موجود نہیں ہے جیسے ابھی میں جب آپ کے ہاں یہاں آ رہا تھا آپ کے سٹوڈیو میں تو جو لفٹ آپریٹر تھے انہوں نے ایک بندے کو جو شاید آپ کے سرونٹی تھے انہوں نے باہر نکال دیا انہوں نے کہا آپ ماسک ویر نہیں کیے ہوئے آپ باہر جائیں تو یہ مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات کہ جب تک آپ خود جب آپ کسی چیز کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں آپ پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ خود اس کو فالو نہیں کرتے تو اس پر پھر کوئی بھی عمل نہیں کرے گا بشت تو یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن ہمیں اس کا اطلاق بہت ہی نکلی سطح پر کرنا چاہیے مثال کے طور پر اب یہ کہا جا رہا تھا ابھی میں نے یہی آکے جو خبر سنی خبرنامہ چل رہا تھا آپ کا کہ آج بھی جو تعداد ریکارڈ کی گئی ہے وہ 38 ہے یعنی آج بھی پاکستان میں 38 اموات ہوئی ہیں یعنی 38 فیملیز کے گھر میں آج صفے ماتم بچھی ہے 38 گھرانے آج مغموم ہیں تو یہ چونکہ ہم پاکستانی بیشیت ایک مجموعی طور پر ایک فیملی ہیں تو ہم ان کا دکھ درد محسوس کرنا چاہیے اور کسی نے کہا تھا کہ سیانہ وہ نہیں ہوتا جو خود پسلنے کے بعد سمل جائے بلکہ اقل مند وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو پسلتا ہوا دیکھے اور اس جگہ سے پھر بچ جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایدگرد اموات ہو رہی ہیں اور ہم یہ غم اور یہ صدمے ہم اٹھا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پیاروں کے لیے اپنے چہیتوں کے لیے خاص طور پر ہمارے خاندان کی وہ بزرگ جو بلا شبہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے ہمیں خود احتیاط کرنی ہے کیونکہ اس وقت جو کووٹ کی مختلف صورتحال ہے یعنی ڈاکٹر نے ہی بتایا یعنی اتبا نے اس بات پر اتفاق قیدار کیا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیمار ہے بھی کہ نہیں ہے یعنی اگر وہ ٹیسٹ کراتا ہے تو پھر شاید اس کا پوزیٹیو آ جائے وہ بھی پھر کٹس کی اور پھر جو ٹیسٹ لیے جا رہا ہے اس کی کچھ ایسی کیفیتیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں ایک پوزیٹیو بھی نیگیٹیو شو ہو سکتا ہے تو وہ بعض دفعہ سمٹمز ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ سمٹمز بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ کیریئر ہوتا ہے اور وہ اپنی ایمیون سسٹم کی وجہ سے اپنی قوت مدافعیت کی وجہ سے خود تو بیماری تو دبا لیتا ہے لیکن جب کسی کمزور شخص کے ساتھ وہ انٹیکشن کرتا ہے ملتا ہے اس سے ہاتھ ملاتا ہے یا اس کے اپنے گلاس میں اسے پانی پینے کو دے دیتا ہے تو وہ پھر اس وائرس سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں بہترین سریم باری اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے تو کم از کم جو انتہائی یعنی انتہائی حل کے درجے کا جو کام ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پندرہ بیس پچھے سوٹر کے ایک ماسک ویئر کیجئے اور اپنے ہاتھ میں اپنی جیب میں ایک سابون رکھی پلاسٹک کی تھیلی میں بان کر یا ایک سینیٹائزر کی آپ چھوٹی سی بوٹل رکھ لیجئے اور جب آپ کو ایسا کوئی موقع ملتا ہے آپ کسی جگہ پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں تو ٹرین ہو جانا چاہیے تھا ان چار پانچ مہینوں کے اندر لیکن میں سمجھتا ہوں اب بھی جو ہے وہ کسی نے کہا ہے نا کہ حادثے سے بڑھ کر حادثہ یہ ہوا کہ لوگ سم لے رہی ہادثے سے گزر کر یہ سب سے بڑا ایک ایمپورٹنٹ جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو کوشش ہے اور اسلامیک ریسٹر جسٹیوٹ آف سوشل سائنسز جو آپ کے ساتھ اشتراک کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے یہ ایک وقت کا جہاد ہے اور بہت بڑی محنت ہے مشتبہ راٹھور صاحب اور مفتی سجاد مدنی صاحب مفتی دانیال صاحب اللامہ عزیز بندگی صاحب یہ وہ معاشرے کے ایک اساسہ جنہیں کہنا چاہیے وہ لوگ ہیں کہ جن پر جو محضب اقوام ہوتی ہیں وہ فخر کرتی ہیں ایسے لوگوں پر جو بے لاؤس ہو کر رضاکار بن کر اور صرف اللہ اور اللہ کے بندوں کی نصرت کے لیے اور انہیں اویر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں بے شک بے شک ڈاکٹر آمی صاحب آپ نے بڑا زبردست اور بہترین طریقے سے جو سوال کا جواب تسلی بخت جواب جسے کہتے ہیں اچھا کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا کیونکہ ابھی آپ نے جو تذکرہ کیا تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات دنیا بھر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں سامین کہ جتنے بھی کارکلان ہیں تنظیمات ہیں اور ذمہ داران دوست افراد ہیں ان کو چاہیے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے زمن میں حکومت اور یقیناً ان کے ساتھ مختلف متعلقہ داروں کے طرف سے جو بھی ہدایات ملیں ملک معاشرے و انسانیت کی حفاظت اور بقا کے جذبے کے ساتھ ان پر عمل کریں اور حکومتی محمد کے ساتھ تابون کریں اس وبا کو روکنے میں یقیناً مدد ملے گی اس حوالے سے مورڈن سائنس سے یقیناً آگاہی تو مل رہی ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ورڈ ہیلت اورگنائزیشن کی طرف سے بھی تلقین کی جا رہی ہیں اور ڈاکٹرز بھی اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں میرا اگلا سوال جو ہے وہ منانا سید شبیح حیدر صاحب سے ہے سید صاحب یہ بتائیے کہ اس وبا سے مطالق عوام کا جو ایک روئیہ ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے اور اس مخصوص وبا سے آگاہی کے لیے آپ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں یا اسلامی کرسیوٹ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے ادارے کے جتنے بھی لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان ون او ون کہاں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ادھار خیال کا موقع انعائیت فرمایا اور اس کے ساتھ آئی آر آئی ایس ایس جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام برادران جو کام میں مجھگول ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے اسی طرح سے ہم تن ہو کر کام کرنے کی توفیق انعائیت فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور یہ انتہائی اہم بات ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اہم ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو حالات اٹلی میں یا امریکہ میں ہوئے ہیں الحمدللہ وہ حالات یہاں پر داخل نہیں ہو سکے اور اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ آئی آر آئی ایس ایس جیسے افراد اور ایس ادارے ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان میں جو جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل آتی ہے کوئی چیز چاہے وہ وبا ہو چاہے دشمن کا ٹیک ہو ہم لوگ پاکستانی باہیسے قوم ایک ساتھ جمع ہو کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں بیشت اور اس میں جو ہے وہ ایسے افراد جو ہے وہ لیل کی ہڈی کا کام کرتے ہیں اور قوم کو وبا سے مشکلات سے بچا کر ان کو ان مشکلات سے نکالتے ہیں اور الحمدللہ یہ کام مسلسل جاری ہے اور ٹی وی چینلز میں بھی آئی آر آئی ایس ایس جو ہے اپنا کردار عدد کر رہی ہے اور زوم کے ذریعے کانفرنس کے ذریعے سے بھی اپنا کردار عدد کر رہی ہے اور یہاں پر ریڈیو پاکستان میں بھی اپنا کردار عدد کر کے اور پاکستان کی عوام کو اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے آگہ ہی فرام کر رہی ہے اس ادارے کی طرح مزید اگر ہمارے پاکستان کی دیگر ادارے بھی کام کریں تو یقینا پاکستان جو ہے وہ اس مشکل میں مزید گرفتان ہونے سے بچ سکتا ہے بشا اور انشاءاللہ جس طرح سے امریکہ میں اٹلی میں حالات ہوئے ہیں وہ حالات پاکستان میں نہ ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور مذہبی قائدین نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے مساجد کے اندر جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہماری نماز ہے لیکن لوگوں کی جان کو اللہ نے واجب کہا ہے کہ لوگوں کی جان بچانا پہلے واجب ہے اس لیے مساجد کے اندر ابتدا میں حکومت کے شانہ چلتے ہوئے جماعت کو موخر کر دیا گیا کہ پاکستان میں پہلے لوگوں کی جان بچانا ضروری ہے اور اسی طرح سے مذہبی جتنے بھی اجتماعات تھے ان سب کو موخر کیا گیا تاکہ پاکستان کی عوام کی پہلے جان بچ جائے اگر جان ہے تو جہان ہے بے شک غالف صاحب کا شیر جی تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے مذہبی قائدین نے چاہے وہ مساجد ہوں امام بارگاہ ہوں چرچ ہوں مندر ہوں سب جگہ پر اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اور پاکستانی قوم کو اس وابا سے بچنے کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنے کی وجہ سے آج پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وابا میں گرفتار یعنی جس طرح دوسرے موالک میں لوگ پریشان ہیں اس طرح پریشان نہیں ہیں لیکن جس طرح سے مذہبی قائدین اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں اسی طرح سے بس یہ آخری بات اسی طرح سے اگر ہماری عوام مذہبی قائدین کے ساتھ شانہ بشانہ اپنی مارکٹوں میں اور اپنی محافل میں اور اپنی جو ہے وہ خوشی اور گھروں میں اجتماعات میں اسی طرح سے جو ہے اتیاد کریں تو یقیناً ہم جو ہے وہ اس وابا کا بہتری مقابلہ کر سکیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ بہت خال خال دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ہی کم ایسے ادارے یا ایسے افراد ہیں جو اپنی جگہ پہ صحیح کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے شاید یہ دنیا بھی پروپر طریقے سے جو اس کا سٹرکچر چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ بہترین چل رہا ہے ان میں یقیناً صفحہ اول میں جو ہے وہ ہمارے تمام مذہبی قائدین ہیں آپ تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو دیکھیں اب صحیح راستہ بتانے کے لیے یہ پروگرام کی تشکیل بھی اسلام علیکسہ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز اور ون ون کراٹی سٹوڈیوز کے ساتھ کمبائنڈ ہو کے اسی لیے اس کو تشکیل دیا ہے کہ یہ آپ کی تو ذمہ داری ہے لیکن عوام الناس تک آواز پہنچے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تو تمام سامین بہت سارے میسڈز آئیں لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور ایک نسنر نے لکھا کہ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کا عمل اور ان کا کردار ہی نصیحت ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی بات ہے اچھا اگلا سوال جو ہے وہ کیونکہ ہمارے ٹائم چیک کا بھی بخت ہوا ہے سید صاحب آپ نے جو سے کہ بتایا کہ مجالس میں جانے سے پرہیز کریں یا اس کا اطلاق عبادت گاہوں میں خاندان کے اجتماعات ہو گئے سیاسی سماجی یا سوشل میٹنگز پر بھی کریں یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوال آپ سے بھی ٹائم چیک کے بعد رپٹر عبداللہ صاحب سے بھی رپٹر عامر عبداللہ صاحب سے بھی اس کو کنٹیونو کروائیں گے یہ جو کرونا کے دوران جو شادی دیا کے تقریبات ہو رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی رولز کو فالو نہیں کیا جاتا اس بارے میں عوام الناس سے آپ کیونکہ یہ وہ ٹوپک ہے جس پر عام بندہ یا میں مجھ ناچیز یا کوئی بھی اہلیت نہیں رکھتا کہ اس ٹوپک کے حوالے سے کوئی بات کر سکے لیکن آپ کی کیونکہ بات مسترد نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ مستند بات ہے اور ہم سب کا فرض ہے اس کو فالو کرنا اس کو ماننا تو اس پر آپ کچھ مختصر تھا دو منٹ کا ٹائم ہے ٹائم چیک سے پہلے جی بلکل یہاں پر جوئے اس قفتو کا آگے بڑھانے کے لئے میں ایک حدیث کا سارا لوں گا جس میں ہے کہ الاحتیاطو افضلو من الالاج احتیاط جو ہے علاج سے بہتر ہے اللہ حکر یہ یعنی انتہائی یہ سمجھنے کی بات ہے ہمیں غور کرنا چاہئے جو حدیث یعنی جو رسول کا فرمان ہوتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے بے شک حقیقت میں بے شک تو حدیث کی خوبصورت الفاظ دیکھیں کہ ہر پوری انسانیت کیلئے اتنا پیارا پیغام دیا گیا ہے الاحتیاطو افضلو من الالاج احتیاط علاج سے بہتر ہے لیکن یہ وبا وہ وبا ہے کہ جس کے لئے علاج ہی نہیں ہے جس کا علاج ہی احتیاط ہے واہ واہ تو یہاں پر اب حدیث کو اگر اس وبا کے حوالے سے ہم دیکھیں گے احتیاطو افضلو من الائتیاط یعنی احتیاط بہتر ہے بعد میں احتیاط کرنے سے یا پہلے احتیاط کرنے اور اپنے ہاتھوں کو کم سے بیس سیکنڈ تک آپ اپنے دھویں اور ماخت استعمال کریں اور جہاں رش والی جگہ پہ جانے سے برحض کریں کیونکہ اگر یہ وبا آپ کے گھر میں داخل ہو گئی ہے تو پھر یہ نکل اتنی آسانی سے نکلتی نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ کہیں جگہ پر ایسا ہو چکا ہے کہ گھر کے کئی افراد کو باہر نکل چکی ہے گھر کے کئی افراد کو یہ وبا جب داخل ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لئے گھر کے کئی افراد خاص روے بزرگ ہیں یا جو بیمار افراد ہیں ان کے لئے بہت خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے اگر آپ اپنے عزیزوں سے محبت کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ احتیاط سے پہلے احتیاط کیجئے اسی میں آپ کی بھلائی ہے اسی میں آپ کے لئے دین و دنیا ہے اور اسی میں جو ہے کیا ہے اللہ کی خوشنو دی ہے زبردست زبردست بہترین بات سامین اب گھڑیاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم چلتے ہیں ٹائم چیک کے جانے آپ ہمارے ساتھ رہے گا میں آپ کی اپنی ہوسٹ آرجمان آپ کے ساتھ اسلامی رسرش انسٹیٹیوٹ آف سولچر سائنسز کے جانے اس کے کمیشل پروگرام جس کا نام ہے اسلامی رسرش پروگرام آپ کے سامانتوں کی نظر ہو رہا ہے سٹی ٹیونڈ موسیقی 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 کرونا سے درنا نہیں بلکہ سمجھداری سے لڑنا ہے ڈر کیسا جب اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم مرتاد بھی ہیں ملک سے کرونا وائرس کے جلد خاتمے کے لیے حکومت پاکستان آپ کے ساتھ ساتھ حکومتی ہدایات پر عمل کیجئے موسیقی موسیقی کرونا وائرس کے مریضوں کی تشریف کے لیے دنیا بھر میں پی سی آر ٹیسٹ کو سب سے میاری سمجھا جاتا ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہر شخص کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کرنا مناسب نہیں کرونا وائرس کی تشریف کے لیے حکومت پاکستان کی جانک سکھی گئی درجے بندی کے مطابق سب سے پہلے ان افراد کا ٹیسٹ کیا جائے گا جن میں بیماری کی علامات ہیں یا جنہوں نے کرونا وائرس کے مصدقہ مریض کے ساتھ وقت گزارا ہے یا وائرس سے مقاصرہ علاقے یا مرک کا سفر کیا ہے دوسری ترجیح ان افراد کی ہے جو کرونا وائرس میں مقتنع ہونے کی مصدقہ تعریف پر پورا اترتے ہیں جبکہ تیسری ترجیح کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج نگرانی یا ان کے راتے میں رہنے والے اہلکار اسٹاف ممبران تبدی امنہ یا دیگر افراد ہے جو کرونا سے متاثرہ مریض کے ساتھ رہی ہو پاکستان ایک عشق ایک جنون ایک پیغام ریڈیو پاکستان آپ کی امنگوں کا ترجمہ آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون او ون موسیقی 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 اسلام علیم خوش آمددد مجھے کہتے ہیں عرزمانا اور آپ سن رہے ہیں اسلامری تسرونس انسٹیٹیوٹ اوف سوشل سائنسی کی جانب سے اسلامیق رسرش پرگرام اور ہم کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر اور اس زمن میں ہمارے جو مذہبی قائدین ہیں ان کی کاوشوں اور ان کے خدمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اسی صورتحال کی مناظبت سے ایک کرونا وائرس کے حوالے سے ایک سندھی زبان میں سٹوری ہے ایک کہانی ہے جو کہ آپ کے سماعتر کی نزد کی جائے گی ورنوان کراتی سٹوڈیو سے اسے سماعت کی جائے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم کیڑا ہا لائن پیارن گلڑن جڑن بارڈن جا امید تھی کیاں تا پہنجو اے پہنجے پیارن جو تمام گھنوں خیال رکھن دا ہوندو انسا گرد پہنجے حت سابن سا دوین نویس سارین دا ہوندو پیارا بارو جینتا اما جا اسکول بندہ ہن پر اصا اما جی پڑھائی جو نقصان تھیان ندین دا سین جن جلائے یو ایس اے آئی ڈی فنڈیڈ پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ اما جی تربیت جلائے بہترین کہانین بودھان جو پروگرام جوڑیو آئے ہر دفعے آؤں اما کے ان پروگرام میں یہ مزیدار کہانیوں پڑھی بودھائیں جس جیتا ہاں ایڈی جی کہانی جو وقت تھیو آئے تو کوئی اچھو تو وہاں کہانی بودھوں اما تیار آئے ہو نا ایڈی جی کہانی جو انوان آئے پیٹو کاؤں بارو ہکڑو ہو کاؤں کھیس ایک عجیب شوک ہو تو ہو بیان کاؤں خان ودیک وڈو نظر اچے انہی کرے پیٹ بھریا لہن دے بھار وقت کھائیں دو ران دو ایک کج نہ کج کھائن لے پیو بازار باغن ایک گھرن جے مطان لامار آدین دو کان کا کھائن جی شے گولین دو ران دو شلن کتھے کھائن جی شے دسے جپو ہنی وہاں چٹ کرے شدین دو وہاں شے کیڑی پہ ہو جے میں وہ ہو جے یاوری ان جی کھل گھنے کھا دے جی لالچ میں جتاں کتھاں پیو شے یوں کھائیں دو ہکڈین کے گھر جی چھتتے اچھی ویٹھو پاسے وارے گھر جی چھتتے کجھ جھر کیوں چاور چگی رہی ہوئیوں پیٹو کاؤں ہوں بچاورن جو شوکین ہو سو دل میں خیال آئیس تو چھو نا یہ چاور بکھائی جن پیٹو کاؤں نہ کئی ہم نہ تم جرکین تے ہملو کرے کھینو تاں بھجائی چھ جائیں اے مزیسا چاور چگن لگو سندس پاڑے جو ہک دوبرو کاؤں کھیس این کھائیں دو لسی حیران تھے ہو اے سندس بھر میں اچھی ویٹھو دوبرے کاؤں کھاؤں سپوچھو لے خبر مائٹ چھا گال آئے تو اے دکل ڈاڑو تھلو مطارو تھی پیو آئیں پیٹو کاؤں ورانیو مائٹ موکھے نظر نہ ہن چوت موکھے تواں سبنی کا وڑو اے طاقتور تھیانو آئے ہلو بانیتاں دوبرے کاؤں کھینس چاہیو پر اماں کاؤں ویلیت موکھے بودھائیو ہو تاس ہی وقت سانگر بڑا تھی دا سی اجائیو کھائی کھائی پیٹ کھے مت بڑایو آتھائی پیٹو دوبرے کاؤں جی گال ہک کنما بودھی بے کنما کڈی چھڑی اے بھی ہر چانور کھائن لگو چانور کھائی ہیٹھ ڈٹھائی تہیک بارڈی بسکٹ کھائی رہیو پیٹو سوچو واہ مٹھا مٹھا بسکٹ جب پڑی بارڈی کھا بسکٹ کھسے مزے مزے سا کھائن لگو ایو رسی دوبرے کاؤں کھائیو ادا تھوڑو بسکٹ موکھے بکھا رہا ہے پیٹو چھڑ بدیندے چیز پہنجا بٹی کھاؤ بسکٹ کھائی پیٹو کاؤں اڈامی اچھی بجلی جے تارتے بیٹھو ہیٹ کچھے جو ڈھیر ڈٹھائیں تہ دھیر ما شہیوں چوندے چوندے کھائن لگو منجن تی چکی ہوئی پیٹو کاؤں سوچو تھک جی بپیو آیاں اے ننڈ بھاچی رہی آئے انہ سوچو چون شہر کھا باہر باغ جو رخ کہیاں اے آرام کہیں باغ میں میون جا وان جسی دل میں خیال آئیس وڈو اے طاقتور تھیان لائے میوو بھا کھائن گھر جے سوفان جے وانڈا آئیو ایک سوف کے ٹکین دے چون لگو ہیٹ ایترو مٹھو نا ہے یہ سوچے تیڈی اکسا بین سوفانڈا نیہارن لگو گھڑی میں بٹے سوف چٹ کرے ہو سوف کھائن کا پوئے انیس ستاین لگس نارنگین جے وانڈن کے جسی سوچائیں اجی پانی بدران نارنگین جے رس جو مزو وٹ چے رس پیان کھاں پوئے وڈی او گرائی دی نائیں جنے پیٹ پھوک جی ویس تا گھڑی کھن آرام کرن لے سوچائیں او باسو نیندے ایک بیبر جے وانتے سومی رہو تھوڑی دیر کھاں پوئے نینڈ ماں جاگن تے جنے آرس بھنجن لگو تا بیبر جو کنڈو سندس پیٹ میں لگیو پیٹو کاؤں رڈیو کرن لگو بچائیو بچائیو مکھے بچائیو پیٹو کاؤں جو رڈیو بودھی سب پکھی پریشان تھی ویا کنڈے لگن سا پیٹو کاؤں بے ہوش تھی ہیٹھ اچی کریو ایسندس خادل سمور یوشیوں باہر نکری آئیں بارو تا لٹھو تا پیٹو کاؤں جی لالت جو کیڑو انجام تھیو ضرورت کھاں و دی کھائن سہت لائے نقصان کارائے ہمیشہ تھورو ایک گرج مطابق کھائے جے تا جی اساں ہمیشہ تندرست رہو اماں کی کہانی کیا لگی یقینن ونی ہوں دی یہ ایک سبک آموز کہانی آئے پیارا بارو ہر بھیرے جی آؤں اماں کا آخر میں ہن کہانی بابت کچھ سوال کندس تیار آئے ہو نا کہانی جی جواب مزے دار ہوان گرجن ٹھیکا ہے بارو بارو یہ بودھائیو تو کاؤں اترو پیٹو چھو ہو ہمم اماں بلکل صحیح تھا چھو بلکل این ہی ہو ہوں سمجھن دو ہو تو جلدی جلدی گھنوں کھائن ساں ہوں ہک دم بیان کامان کھاں تمام گھنوں وڈوں تھی وین دو ان کرے لالچ میں اچھی ودھی کھائیں دو ہو بلا اماں کو ایڑو جانور یا پکھی دٹھو جے کو ان کاؤں آنگور پیٹو ہو جے اچھا اوہاں بلکل ٹھیک تھا چو نرگو کاؤں پر بیا جانوربہ یہ پیٹو اے لالچی ہوندہ ہیں جی کتو بلی وغیرہ جکہ ایک بے کھاں شہیوں پھرے پہ کھائیں دہ ہیں اے پیٹ بھر جی ونن کھاں پوئے بل لالچ نہ چھڑیں دہ ہیں بھلا آماں کے ان کہانی میں یوں سبک ملیو تا لالچ کرن جو یا ضرورت کھاں ودی کھائن جو کیڑوں نتیجوں نکرن دو آئے جی ہاں بلکل یوں سبک ملیو تا لالچ بری بلہ آئے ان جو خراب نتیجوں نکرن دو آئے جن پیٹو کاؤں سا تھو گھنو کھائن سہت لے نقصان کھا رہے ان کرے گرج مطابق کھائے جیو پیارا بارو ان تے اریجی کہانی جو وقت پورو تھو اگیں ہفتے وری ایک نئی کہانی سا ملاقات کندہ سی مکھے اجازت دیو فی امان اللہ ترسو ترسو پیارا بارو پانجا ہاتھ سابن ساندھو این نوی سارجو جی سامین خوش آمدید اور سلامتی کی متلاشی نگاہوں کے لیے سلامتی کی دعائیں آپ کی میزبان آجیمان آپ لوگوں کے ساتھ ونوی کناتی سٹوڈیو سے 1142 آن دے ڈائل اور سامین آپ کی سماعت کے نظر کر رہے ہیں ایک کمرشنل پروگرام جو کہ اسلامیک ریسرچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے تابون سے اور آپ ہی کے ادارے کے جو روح روان اور متبرک اور محترم افراد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں یقینا قائدین ہیں مذہبی قائدین ہیں خطیب ہیں اور آپ کا تعرف بھی ہم نے کروایا ہے لسنرز اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو نئے سننے والے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی اکلنین کیا ہے ورمان کناتر اسٹوڈیوز کو ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کی احتیاطی تدبیر کے حوالے سے اور سماجی سطح پر کیا کیا کردار انسان ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مذہبی قائدین کی جو بھی قابشیں ہیں اور کوششیں ہیں اس کے حوالے سے سامین آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جارہا ہے یہ پروڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر آمیر عبداللہ صاحب آپ جو ہے وہ امام ہے ماشاء اللہ آپ خطیب ہیں الفلا اسلامی کا ایجوگیشن سینٹر فیڈرل بیئریا میں اور ساتھ ہی موجود ہیں مولانا سید چبی حدر صاحب آپ خطیب ہیں جامعہ امامیہ نوٹ نازعبات کراچی میں اور لسنرز ہم سبھی جانتے ہیں کہ کرونا وارس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر یقینا ہمیں اپنانی چاہیے اور سبھی جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اسی طرح سے بار بار آپ کی سماعتوں کی نظر کی جاتی ہیں یہ باتیں کہ کرونا وارس سے بچنے کے لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ بس آپ ان سے ہاتھ دھو کر اچھی طریقے سے اپنے حفاظتی اعدام کو فالو کریں ایک وقت نے کم از کم بیس سیکنڈ تک تو ہاتھوں کو دھوے اس آپ سے خود کو اور دوسروں کو محفوظ بنانے کی یہ ایک ناغذی ضرورت ہے خاصی اور چھینک کی صورتحال میں ٹیشو پیپر یا رمال کا کوئی کپڑا موپر ضرور رکھیں تاکہ جراسیم جو ہے وہ ہوا میں نہ جائے ڈرائیو کرتے ہوئے اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو یقیناً ماسکر استعمال کریں ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال کیجئے اور اگر آپ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں تو خدارہ اس کو سڑکوں پر بھیگنے کے بجائے کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی جراسیم رہ گیا اور اگر کچھرا اٹھانے والے نے یا سڑک پر صفائی کرنے والے نے یا پھر اس کو کسی نے بھی کسی انسان نے یا کسی جانور نے اگر اس کو چھوا اور وہ جراسیم اس کے اندر منتقل ہوئے تو یقیناً وہ سپریڈ ہوں گے ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر کا باکس آپ اپنی جاڑیوں میں رکھ لیجئے ایک شاپر رکھ لیجئے اس کے اندر تمام ٹیشو پیپر جو ہے وہ ڈسپوز آف کیجئے احسن طریقے سے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے اگلا سوال ڈاکٹر صاحب وہ اس موضوع پر ذرا ٹائم چیک پر جانے سے پہلے جو ہم نے سامین کی نظر کیا تھا اس پر بات جی ہے وہ یقیناً پھر ہم پھر کبھی کر لیں گے کیونکہ وہ بھی امپورٹن ٹاپک ہے لیکن جو اس کے علاوہ جو میرے پاس سوالات ہے کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ وبا سے مطالب مختلف منگڑت کہانیاں ہیں مختلف چیزیں آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا سٹارٹنگ میں کہ سوشل میڈیا پر مختلف جس کا جو دل کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کیا صدباب کیا جائے اس کی روک تھام کیلئے کیا کیا جائے سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی چنائی بات کو آگے فورڈ کر دیں شیئر کر دیں سب سے پہلے تو یہ شیئر کا آپشن ہے اسے بہت سوش سمجھ کر اپلائے کرنا چاہیے ایون لائک اور کومنٹ میں بھی احتیاط کرنی چاہیے لوگ نہیں سمجھتے وہ ہر بات پر کومنٹ کرنا ضروری سمجھتے ہیں حالکہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ آپ کے ایک کومنٹ سے اس کو بہت ساری جگہوں پر دیکھا جا سکتا ہے سونا جا سکتا ہے تو کمیل بھی وہین کیجئے اور لائک اور شیئر بھی وہین کیجئے جہاں سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے جہاں تک آپ نے فرمایا کہ بہت سی منگڑا باتیں تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں اویرنس کی ویسے ہی کمی ہے مذہبی تعلیمات کی کمی ہے لیکن جہاں کہیں کوئی مذہبی مسئلہ نکلتا ہے تو وہاں گیترنگ میں بیٹا ہر عادی مفتی دوران ہوتا ہے اور جہاں کہیں کوئی میڈیکل ایشو آتا ہے تو سب کے سب مفتی اور حکیم حادق بن جاتے ہیں اور جہاں کہیں کوئی قانونی پیچیدگی سامنے آتی تو سب کے سب بیریسٹر اور وکیل بن جاتے ہیں اور جہاں کوئی سیاسی پیچیدگی یا کوئی سیاسی ایشو آتا ہے تو سب کے سب سیاس اتدان بن جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حوصلہ شکلی ہونی چاہیے اور ہمیں خود یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے ہم کیا ہیں اور یہ اس وقت تک دیکھیں جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کچھ ہیں لیکن جیسے جیسے آپ کو علم آتا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ہر اہل علم پر اللہ نے ایک اہل علم کو رکھا ہے اور اسی لئے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بارے میں پتا نہیں تو ان سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں ہر چیز کا ایک خاص علم ہے ایک خاص سائنس ہے مثال کے طور پر اگر آپ نشے کے عادی لوگوں کے اوپر کام کرتی ہیں اور آپ ان کو اس افریٹ سے اور اس بلہ سے چھٹکارہ دلاتی ہیں تو آپ کی اس میں ایک اسپیشلائیڈیشن ہے آپ کی یہ فیلڈ ہے تو اگر ہم اس بارے میں کوئی جانکاری لینا چاہیں گے تو ہم آپ سے رجوع کریں گے آپ سے پوچھیں گے کیونکہ ہم سے دیادہ آپ اس بارے میں بہتر بڑا سکتی ہیں بلکہ اسی طرح ایک مذہب کا شعبہ ہے ایک سیاثت کا شعبہ ہے ایک ٹب کا شعبہ اور ایک سوشل سائنسز کا شعبہ ہے ان تمام حوالوں سے جب ہم رجوع نہیں کرتے اور ایک بہت خطرناک بات جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے ابھی سوال کیا تو سید صاحب سے کہ لوگ شادی بے کے تقاریب بھی کر رہے ہیں اور اگر خدا نے خطر فوتی کا مسئلہ ہے تو وہاں پر بھی چاہے غم ہو نہ ہو لیکن وہ گلے ملنا بہت ضروری ہے اور دلاتہ دینا بہت ضروری ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بس چار آنسو تو وہاں ہیں نہ وہاں ہیں لیکن کم از کم گلے مل کر زور دور سے دل کے دھڑکانی کیلئے ہی اس کو مس سمجھ لیا گیا ہے لیکن یہ عاموماً ہمارے ہاں ایک معاشرے کے اندر ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اس وقت میں جو بہت سے لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے ان کے ذہن میں یہ جملہ اور یہ معاورہ چل رہا ہوگا کچھ نہیں ہوتا ایسے ہی ڈڑا رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا اور بہت لوگ تو کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھو تو اللہ ان تو فرمایا کہ احتیاط کرو یہ حضور کریم ہی کے جو تعلیمات ہیں آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی ابھی بیماری سے اٹھے تھے اور آپ حضور اکرم کے ساتھ ایک جگہ گئے انہوں نے کھجورے لاکے رکھی تو حضور نے نوش فرمانا چاہی تو حضرت علی نے بھی ہاتھ بڑھایا آقا علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو رکھ دیا فرمایا علی آپ نہ کھائیے کیونکہ آپ ابھی بیماری سے اٹھے ہیں آپ کا بھی میدہ اتنا مضبوط نہیں ہے ضعیف ہے کہ آپ کو یہ حضم نہیں ہوں گی ذرا ہیوی ہوں گی آپ کے لیے پھر وہ چکندر وغیرہ لائے گئے تو آپ نے بھرمایا تم ان سے کھاؤ یہ تمہیں موافق آئیں گے تو احتیاط اور پرہیز جس طرح بھی کہا علامہ صاحب نے کہ علاج سے بہتر ہے تو احتیاط پشتاوے سے بہتر ہے بعد میں پشتانے سے بہتر یہ کہ آپ پہلے احتیاط کر لیے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا تو ہمارے ہونے سے ہوتا کیا ہے قرآن نے کہا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا تو وہ یہ جو اللہ چاہتا ہے اللہ نے ایک تقدیر لکھی ہے اور تقدیر کی دو قسمیں ہیں تقدیر مبرم اور تقدیر معلق تو جو تقدیر معلق ہے اس میں تو یہ تیہ ہے کہ اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ بچ جائیں گے اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ مر جائیں گے تو اس تقدیر معلق میں آپ کیوں اللہ سبحانہ وتعالی کے امتحان لے رہے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے کہا کہ اے عیسیٰ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو فلا پہاڑ پر چڑھ کے چھلنگ لگا دو اگر تم اللہ کے نبی ہوگے تو اللہ تمہیں بچا لے گا تو حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں اس کا امتحان لوں مجھے اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ میرا امتحان لے اور میں اس کے کہے پر بلا چونوں چڑھا عمل کروں تو اس وقت جو سیچویشن ہے ہمارے جو سننے والے خاص رب دیہاتوں میں ہیں یا مختلف علاقوں میں ہیں کیونکہ ابھی میرے ہاتھ دو چار روز قبل ایک ہمارے دوست آئے بہت خاندانی فیملی الیکٹیشن ہے وہ اور ہمارے پوری فیملی میں آتے جاتے ہیں تو میں نے ازرائے تفضل ان سے کہا چار مہینے پہلے بھی بہن ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کل جب میں نے پوچھا کہ بھئی کرونا وغیرہ کیا حال ہے تو کہلیں گے مجھے تو کئی نہیں ملا میں تو چار مہاں سے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں مجھے تو نہیں مل رہا میں نے کہا یار شب شب بولو بھائی اللہ سے ڈرو اللہ نہ کرے کہ مل جائے اس سے تو یعنی سامنا بھی نہ ہو تو اچھی بات ہے تو اب ایسے بھی لوگ ہیں اور کراچی میں ہیں اور وہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ہر جگہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگنی چاہیے اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی آرزو بھی نہ کرنا لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو پھر استقامت کا مزارہ کرنا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے احتیاط کر لیجئے اگر خدا نہ خواستہ آپ کی احتیاط کے باوجود یا کسی بے احتیاطی کے بعد کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اب توقل کیجئے کیونکہ کرونا ملک الموت نہیں ہے بے شک ایسے کرونا موت نہیں ہے یہ بیماری ہے موت تو اسی کی آنی ہے جس کی اللہ نے لکھ دی ہے لیکن تقدیر مولک کی جو میں نے بات کی کہ آپ کو یہ نہیں بتا کہ آپ کی موت لکھی ہے تو آپ اوپر در چھلنگ تو نہیں لگائیں گے اگر آپ کو پتا ہے کہ ابھی موت کا تو نہیں آپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے آپ کہتے ہیں نہیں بھئی ہمیں عقل دی ہے اللہ نے تو اسی عقل کا استعمال کیجئے اور جو ایس اوپیز علماء اکرام نے اور ڈاکٹرز نے اور حکومت نے اور سوشل سائنسز نے اور ہمارا ادارہ اسلامی ریسٹ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز جس کا پرچار کر رہا ہے جس کی اویرنس دے رہا ہے ان کو فالو کیجئے یہ یقیناً آپ کا بھلا ہے ہمارا بھلا ہے قوم کا بھلا ہے اور آنے والی نسلوں کا بھلا ہے لیکن جب ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں بیعتیاتی کرتے ہوئے تو ہم سے سیکھتے ہیں اور پھر یہ نسلوں تک پیغام جاتا ہے نجانے آنے والے وقتوں میں کون کون سی بلاؤں اور آفات نے اس دنیا کو دیکھنا ہے اور چشم فلک نے اس کا نظارہ کرنا ہے اس لیے ہمیں کم از کم کچھ سیکھنا چاہیے بہترین آپ نے بات کی اچھا سامین کی سماعتوں کی نظریں ایک اور کیا یہی باتیں ہیں جو مطلب دریہ میں سے ہم کترے نکال نکال کے اور آپ سامین کی نظر کر رہے ہیں اکثر جو مذہبی قائدین ہیں انہوں نے موجودہ صورتحال میں حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے اپنے اداروں کے تحت جو مختلف ضرورت مند افراد ہیں ان تک بہا میں امداد بھی منتقل کیے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عبادت گاہوں میں سببہ سے بچاؤں کی احتیاطی تدبیر پر حمل کے ساتھ عملی طور پر بھی اقتامات کیے گئے کہیں کہیں ہم نے یہ بھی دیکھا سینٹائزز کا استعمال جو ہے وہ ضرور کیا گیا اور عبادت گاہوں میں عبادت گزاروں کے درمیان مابین جو ہے وہ فاصلہ برقرار رکھا گیا لیکن بعض جبوں پر احتیاط نہیں بڑھتی گئی ہے جس کی وجہ سے اندیشہ یہ ہے کہ وبا پھیل سکتی ہے میرا اگلا سوال مورانا سید شبیح حیدر صاحب سے کہ اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے سید صاحب بتائیے قائدین کیا کردار ادا کر رہے ہیں آپ کی نظر میں جی میں جو ہے ڈوکٹر صاحب کی بات کو یہ آگیا بڑھاتے ہوئے پہلے ایک چھوٹا سوال کی حرث کنعہ پی خدمت میں مولاکانہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ ایک دیوار کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور وہ دیوار جو ہے گرنے لگی یعنی آپ نے سنا ہوگا اللہ کی طرف سے قضا و قدر ہوتی ہے تو قضا و قدر کے حوالے سے مولا نے بہت خوبصورت جو اس واقعے میں سمجھایا ہے ہمیں کہ جیسی دیوار گرنے لگی حضرت علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر دوسری جنگر چلے گئے تو دیکھنے والے نے کہا کہ یا علی آپ اللہ کی قضا سے بھاگ رہے ہیں تو حضرت علی نے کہا میں اللہ کی قضا سے اللہ کی قدر کی طرف جا رہا ہوں اللہ حکم دیکھ یعنی انسان کے علم کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو مصیبت میں خود ڈال دیتا ہے وہ قضا کو تو جانتا ہے سوال کرنے والا اعتراض کرنے والا قدر کو نہیں جانتا قدر احتیاط ہے اللہ نے جہاں پہ قضا بنائی ہے وہاں پہ احتیاط بھی منائی ہے احتیاط بھی دی ہے ہمیں احتیاط کے بارے میں بھی کہا ہے کہ آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ یہ مصیبت ٹل جائے گی اگر آپ صدقہ دیں گے تو آپ کے جو ہے بلہ ٹل جائے گی اگر آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے واجبات کی ادائی کی کریں گے تو حرام سے بچیں گے آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی صلح رحمی کریں گے آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی تو وہ چیزیں بھی ہمیں اللہ نے انعیت فرمائی ہیں کہ جس سے انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے جس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں جس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں جن سے بلائے پریشانییں بڑھتی ہیں تو ہمیں ان سے بچنے کا بھی راستہ بتائے گئے ہیں بے شک دوکٹر آمر صاحب آپ سے اگلا سوال اسی ملازمت کے ساتھ کی یہ جو جیسا کہ سیئے صاحب نے کہا مذہبی قائدین جتنے بھی ہیں ہمارے بہت قابل احترام ہیں لیکن اس موجودہ صورتحار کے تنازل میں مزید کس طریقے سے اپنا موثر اور مضبط کردار ادا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ مذہبی قیادت نے بہت ہی مضبط قدر ادا کیا اور ایس او پیس کا مدارہ کیا مساجد میں بھی مدارس بلکل بند کر دیئے گئے بہت عرصے تک مساجد بھی بند کی گئی جمعہ کو موطل کیا گیا چند ہی لوگوں نے پانچ سات دس افراد جمعہ پڑھا ایس او پیس کے ساتھ اور اس وقت بھی وفاق مدارس کے تحت جو انتہانات کا سلسلہ ہوا ہے تمام انسٹیٹیوشنز بند ہیں یونیورسٹیز آف ہیں لیکن مدارس میں انتہانات ہوئے اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے مدارسہ بورڈ نے جو وفاق کا مدارسہ تنظیمات کا بہت ہی ایس او پیس کے مدارے کے ساتھ انتہانات ہوئے تو اس وقت جو ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضح کی آمد آمد ہے اور عید الاضح کے موقع پر قربانی اور نماز اور پھر دعوتیں یہ ہمارا ایک معاشرتی کلچر ہے مدارس کے ساتھ ساتھ لیکن اس میں تھوڑی سی احتیاط لیکن اگر ہمارے رشہدار ہمارے آئیزہ قربہ کو ہماری وجہ سے ہماری محبت سے تکلیف ہوتی ہے تو ایسی محبت سے کچھ دن کا تر کے تعلق بہتر ہے تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے اور ہم تو یہ نہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ملنا جلنا چھوڑ دیجئے اور سوشل کانٹیکس چھوڑ دیجئے سوشل دیکھیں اس وقت تو الحمدللہ آج سے اگر آپ جاتے ہیں پچیس پچاس سال دور تو نہ تو ویڈیو کالنگ کا سسٹم تھا نہ ووٹس اپ تھا نہ ٹیلی فون کی اتنی فرابانی تھی تو اب تو یہ اتنی سہولتیں موجود ہیں تو آپ جو ہے وہ یوٹیوب اور آپ فیس بوک اور ان لوگوں کو جن کو آپ جانتے نہیں ہیں انہیں اتنا وقت دے رہے ہیں تو وہ جنہیں آپ جانتے ہیں اور جو آپ کو جانتے ہیں انہیں وقت دیجئے سوشل میڈیا کے ذریعے اور ملنے سے احتیاط کیجئے اگر ملاقات ہو بھی رہی ہے تو ڈسٹنس رکھیے اور وہ جو آپ نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں کہ اگر خدانہ خطہ کسی کو کھانسی آ رہی ہے تو آپ ماسک کا استعمال کیجئے اور اپنے گھر پر جو اسپری ہے اس کا احتمام کیجئے اور دیکھیں صفائی ستھرائی تو ہمارے مذہب کی بنیادی تعلیم ہے بنیادی تعلیم ہے تو جتنی صفائی اور جتنی ستھرائی رکھی جائے گی اتنی ہی زیادہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچیں گے بلکہ ڈاکٹرز تو کرونا سے جو متاثری ہیں ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ آئیے اور یہاں تک کہہ رہے ہیں اگر آپ نہ آتے ہوتے تو شاید آپ کرونا سے بچ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے تو یہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال ہونا چاہیے اور عید العظہ کے موقع پر جو نماز عید العظہ ہے اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے فاطلے رکھنے چاہیے یہ گلے ملنے سے جو ہمارے ایک ٹیڈیشن ہے اس سے گرش کرنا چاہیے عید کے مات گلے ملنا ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گلے نہیں ملے تو عید کی نمازی نہیں ہوئی حالانکہ اس گلے ملنے سے عید کا کوئی تعلق نہیں ہے تقبل اللہ منی ومن کا کہنے سے کہ اللہ آپ کی اور میری عبادت قبول کرے کافی ہے اور پھر یہ خاص طور پر یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر بات ہے کہ عید العظہ کے بعد جب آپ قربانیاں کرتے ہیں تو جتنا جانور سے پیار ہوتا ہے اترہی آپ کو اپنی گلی محلے سے پیار ہونا چاہیے صفائی سترائی کا بھی خواہ لکھنا چاہیے اس کو ہم پیغام کے طور پر ہی لے رہے ہیں اور سید صاحب کا پیغام اگر سید صاحب اس کو آپ مختصر اور مدلر اور جامع پیغام کے احتیاطی تدبیر کے حوالے سے جیسا کہ ڈاکٹر آمر صاحب نے فرمایا جی یہ ہے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی خیر تمہیں ملتا ہے وہ ہم دیتے ہیں ہماری طرف سے آتا ہے اور جو بھی پریشانی آتی ہے بیماری آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھو آتی ہے لہٰذا ہمیں اللہ کے اس فرمان کو دیکھتے ہوئے خود اپنے آپ کو بچانا ہے کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی چیز اگر ہمارے پر آ رہی ہے تو خود اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھیرا کر اور اپنا احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے اور خاص طور پر چاہے عید ہو چاہے کوئی محفل ہو کوئی مجالیس ہو اس میں اپنے جان کو بچانے کے لیے زیادہ زیادہ احتیاط کیجئے تاکہ ہماری زندگی ہوگی تو یقینا ہم لوگوں کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے آخرت کے لیے کام کر سکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لسنرز آپ کو بتائیں کہ آپ سن رہے تھے کمیرشل پروگرام اسلامی ریسر پروگرام اور جس کا موضوع تھا کرونا وائرس کا بہران معاشراتی سطح پر احتیاطی اقدامات اور مذہبی رہنمائی کی کابشیں اور اس زمن میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں گیس موجود تھے ڈاکٹر آمیر عبداللہ محمدی صاحب اور ملانا سید شبیح حدر صاحب آپ دونر کے لیے اور آپ کے ادارے کے لیے دعائیں اللہ تبارکتہ اللہ آپ کو اپنا بہترین اور خاص قربتہ کریں جیسا اس نے اپنے برگزیدہ بندوقتہ کیا